امیر کی بات کی جائے کہ انہوں نے تو چار لاکھ کا چوہ ہی خرید لیا یہاں تک تو ٹھیک تھا پر انہوں نے تو چالیس لاکھ کا ہلمٹ بنوا لیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سے ملا جائے کہ آخر یہ جناب ہیں کون تو اسے جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کے انتق بنے رہیں کیونکہ ان جناب کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس مزیدار ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے بات آتی ہے امبانی کی جو نہ صرف امیر ہیں بلکہ اتنے امیر ہیں کہ صرف چھے سدستے کے لیے انہوں نے چھے سو نوکر رکھے ہیں اب آپ سوچئے کہ جو کام کم پیسوں میں نبٹ جائے اس کے لیے یہ کروڑوں خرج کرتے ہیں دراصل مکیش امبانی اپنی فیملی کے ساتھ انٹیلیا میں رہتے ہیں ستائیس منزلہ اس گھر کی قیمت گیارہ ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے انٹیلیا میں لکجوری لیونگ اور بیڈروم کے علاوہ چھے فلور میں پارکنگ اور تین ہیلی پیڈ ہیں میڈیا ریپورٹس کے انسار مکیش امبانی کے پاس ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ کارے ہیں اس لیے ان کے گھر میں اتنا بڑا پارکنگ سپیس بنوایا گیا ہے امبانی کا یہ گھر دنیا بھر کے سب سے مہنگے گھروں میں سے ایک ہے خاص بات ہے کہ اس گھر کی دیکھرے کے لیے چھے سو لوگوں کے سٹاف کی ٹیم کام کرتی ہے خیر نیتا امبانی کی بات کریں تو بیٹے آکاش اور بہو شلوکا کی شادی سے جڑے ایک فنکشن میں نیتا امبانی نے چالیس لاکھ کی ساڑی پہنی تھی اور شاید آپ کو نیتا امبانی کا پچاسوہ برثڑے کا وہ دن بھی یاد ہوگا جو دن ایک جوتپور میں شاہی شانو شوقت کے ساتھ منایا گیا تھا چالیس لاکھ کی ساڑی اور صبح تین لاکھ کی چائے پینے والی نیتا کی لائف سٹائل جدہ ہے اور شاہی انداز کسی ہیروین یا موڈل سے کم نہیں ہے جوتپور میں ان کا برثڑے ایک نومبر دوہزار تیرہ کو منایا گیا تھا نیتا امبانی کے اس برثڑے کے کارن جوتپور پوری دنیا کی سرکھیوں میں آ گیا تھا دیش ودیش کی میڈیا کی سنسٹی پر نظر جمی ہوئی تھی جوتپور ائرپورٹ پر تین دن تک مہمانوں کے لئے بتس چارٹڈ پلین کی باہر آ گئی تھی بزنس، فلم، کرکٹ اور ادیوگ جگت آدھی شیطروں کی ایک سے بڑھ کر ایک ہستی جوتپور آئی تھی شہر کے باشندوں اور دیسی ودیسی سیلالیوں کے لئے یہ کوتہول بھرا ایک ایسا لمحہ تھا جو بھلائے نہیں بھولتا تھائلینڈ سے لائے گئے وشیش پھولوں کے ساتھ سماروس تھل کو سجایا گیا تھا اب کیا کیا جائے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے جو کہ کہیں تو خرچ ہوگا ہی اب بات کرتے ہیں ایک ایسے ہی شہزادے کے بارے میں جنہوں نے نہ صرف اپنے لئے یہ باکس سا دکھنے والا چالیس لاکھ تراسی ہزار دو سو کا ہلمٹ بنوا کر سرکھیاں بٹو رہی تھی بلکہ چار لاکھ کا چوہاں خرید کر خود کو رہیزادوں کی لسٹ میں شمار کر لیا تھا دراصل ان جناب کا نام ہے کرسٹفر کومسٹوک جسے مارش میلو ڈی جے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس ہلمٹ کی خاصیت کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دے یہ ہلمٹ کوئی سورگ سے کم نہیں کیونکہ یہ ہلمٹ اندر سے فل ائر کنڈیشن ہے ساتھی ساتھ اس 3D پرنٹڈ ہلمٹ میں لگے ہیں LED لائٹس جسے ہلمٹ کا لک اور بھی زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے جسے لگا کر یہ دی جے کی میوزک کو بخوبی ہینڈل کرتے ہیں ساتھی وہ اپنے اس ہلمٹ سے ڈی جے کے ڈی وائز کو آسانی کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں اب انہیں تو یہ ہلمٹ جان سے پیارا ہے اس کے ساتھ ایک اور ایک ایسی چیز ہے جو انہیں خود سے بھی زیادہ پیاری ہے اور وہ ہیں یہ چھوٹے سے چوہے مہراج جن کی قیمت کسی بھی عام انسان کے زندگی بھر کی کمائی سے بھی زیادہ ہے آپ کو بتا دے یہ چوہا 3,71,200 کا ہے خیر دنیا کے امیر ڈی جے کے لیے یہ تو کچھ بھی نہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد موسیقی موسیقی